جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں دوستو آج کے ہماری یہ مووی کا نام ہے ٹرائپڈ اور یہ مووی ہانگ کون کی ہے یہ ایک کرائم سسپنس کیٹیکری کی مووی ہے جیسے دیکھنے میں آپ کو ضرور مزا آنے والا ہے اور میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ یہ بہت کامپلیکیٹڈ اور سسپنس مووی ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ سین میں ایک ینگ لیڈی کو کچھ میسٹریس آدمی کیڈنیپ کر لیتے ہیں اور اسے کیڈنیپ کر کے ایک میسٹریس فیسیلیٹی پر لے کر اسے چین سے باندھ دیتے ہیں ابھی لیڈی کون تھی اور اسے کیڈنیپ کیوں کیا گیا تھا یہی سب سے بڑی مسٹری ہے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا یہاں پر رین ایک فیمس جنرلسٹ تھا اور وہ اپنا خود کا ایک 24 اور نام کا شو چلاتا تھا رین کو جنرلسٹ آب دے ایئر کا بھی اوارڈ ملتا ہے کیونکہ اس کے شو کے دوارہ کئی سارے کیسز کو سولف کیا گیا تھا لیکن ایک دن اس شو کے سپونسر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ رین کچھ فیک نیوز پر ٹیلیکاسٹ کرتا ہے اس شو کی پوپلیٹی کو بڑھانے کے لیے اور اسی لئے اس کے بوس اسے اپنے کام سے نکال دیتے ہیں اور اس کارنٹ سے اس کا بڑا نام خراب ہوتا ہے اور وہ دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ اپنی سیکریٹی کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اب پھر رین ایک اور شو سٹارٹ کرنے کی سوچتا ہے اور اسی لئے وہ ایک ابینڈن بیلڈنگ میں اپنے ٹیم کے ساتھ میں پوچھتا ہے وہ اس بیلڈنگ میں اپنا شو شوٹ کری رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر کئی سے ایک انجان آدمی آتا ہے جو کی بہت زیادہ انجیئر تھا اور رین اسے ہسپٹل لے جاتا ہے جہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی بہت زیادہ جلا ہوا ہے رین کو اس آدمی کی فکر ہو رہی تھی اور وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی کچھ بھی نہیں بول پاتا اور رین اس کے ہاتھ پر ایک میسٹیریس ٹیٹو بھی نوٹیس کرتا ہے رین پھر اپنے جب نئے سٹیوڈیو پر جاتا ہے تو اسے اپنے کار میں سے ایک میسٹیریس ڈائری ملتی ہے جس میں سے اسے ایک میسٹیریس مینٹل آسیلم کے بارے میں پتا لگتا ہے جہاں پر پیشنٹس کو کیجو جسے ٹیٹ کیا جاتا تھا اور اس ڈائری پر ایک روکسین نام کی لیڈی کا نام بھی لکھاوا تھا اس ڈائری میں بھی سیم سیمبل تھا جو کہ اس میسٹیریس مین کے ہاتھ پر ٹیٹھوڑ تھا رین تورنت اس آدمی کو دیکھنے جاتا ہے لیکن ہسپٹل پہوچنے پر وہ آدم گیا بہ چکا تھا اب رین کو میسٹیریس ڈائری کے لیے اور کیریسٹری ہو رہی تھی اور وہ چونکہ ایک جنرلیسٹ تھا تو وہ اس میسٹری کو سول کرنے کے لیے سوچتا ہے رین اپنے ایک پرانے دوست کے مدد لیتا ہے جو کہ اب ایک پولیس آفیسر تھا جس سے رین کو پتا چلتا ہے کہ روکسین اب ہسپٹل میں ہے اور اپنے دوست سے رین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس مینٹل ہسپٹل میں ایک سار پہلے بینکر آگ لگی تھی جس میں سبھی پیشنٹس جل کر مر گئے تھے اس ڈائری کے اکورڈنگ روکسین بھی وہی پر مینٹل آسائلم بھی تھی لیکن پولیس کو روکسین کا کوئی ریکارڈ وہاں پر نہیں ملتا رین اپ کیس کو لے کر اور کیوریس ہو رہا تھا اور وہ روکسین سے ملنے کے لیے ڈیسائٹ کرتا ہے وہ جسے تیسے روکسین کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے ملنے کے لیے ہسپٹل جاتا ہے لیکن روکسین اس انسیڈنٹ کے ٹرومہ سے ابھی بھی اُبری نہیں تھی پھر رین اسے اپنا کارٹ دے کر چلا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اسے جب بھی ٹھیک لگے وہ اسے کال کر سکتی ہے رین جب روکسین کی انویسٹیکیشن کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روکسین ایک بہتی امیر فیملی کی اکلوتی بیٹی ہے روکسین فورین کنٹری میں پڑھنے کے لیے گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو دو مہینوں کے بعد میں اس کے پتا کا مدر ہو گیا تھا پولیس کو یہ پورا شک تھا کہ روکسین نے ہی اپنے پتا کو مارا ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے روکسین نے خود کے کیڈنپ ہونے کی سٹوری بنا لی اب کچھ دن گزر جاتے ہیں اور فائنلی روکسین رین سے ملنے کے لیے ریڈی ہو گئی تھی وہ پہلے تو بہت گھبرا رہی تھی لیکن پھر وہ ہمت جھوٹا کر بولنا شروع کرتی ہے کہ اسے کچھ لوگوں کے دوارا کیڈنپ کر لیا گیا تھا جو کہ اسے منٹل آسیلم لے گئے تھے جہاں پر ایک ہیڈ وکٹر نے یہ بتایا کہ روکسین کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اسے یہاں اس کی مدد کرنے کے لیے لائے گیا ہے اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ یہیں پر رہے گی روکسین روٹی روٹی کہتی ہے کہ وہ بلکل بھی پاگل نہیں ہے اور ان سے کچھ گلتی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا تھا روکسین کو وہاں پر ایک لیڈی ملتی ہے اور اس کا نام لولو تھا اور اسے اس کا ہی ہزبین نے آسیلم میں بھیجا تھا کیونکہ وہ دوسری عویت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس فیسیلیٹے میں لولو کو انگینیت بار illegal treatment اور torture کیا گیا تھا جس سے کی اچھی خاص لولو اب پاگل ہو گئی تھی پھر دیرے دیرے روکسین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کوئی منٹل آسیلم نہیں ہے بلکہ ایک طرقی جیل ہے جہاں پر وکٹر امیر لوگوں سے پیسے کے بدلے میں انوسینٹ لوگوں کو kidnap کروا کر انہیں پاگل بتا کر انہیں یہاں پر illegal طریقے سے ان پر treatment کر کے انہیں پاگل کر دیتا ہے اور اسی کارن سے اب روکسین دوائی کھانے سے منع کرتی ہے لیکن وکٹر اسے double doses دیتا ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ روکسین میں پیشنٹ کے ہی طرح پاگل ہو جائے ادھر رین کو اپنے سورسے سے پتہ لگتا ہے کہ مالی یعنی کہ روکسین کا پیتا وکٹر کی اس facility میں کئی بار آ چکے تھے اور اس نے جان بوچھ کے روکسین کو kidnap کروایا تھا وہ طورت روکسین سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اس کی کہانی جان سکے جہاں پر روکسین وکٹر کے کچھ کالے راز کھول دیتی ہے وہ یہ بتا تھی کہ وکٹر روز رات میں لوگوں کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ physical relationship بناتا ہے اور بیچاری لولو کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وکٹر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وکٹر اتنا حرام زیادہ تھا کہ روکسین کے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا اور وہ اس لئے اسے زبردستین دوائیہ کھلا رہا تھا رین کو بھی دیرے دیرے روکسین کی story پر بلی ہو رہا تھا اور وہ اپنی secretary کے ساتھ میں یہ پتہ لگانے گیا تھا کہ کیوں روکسین کو kidnap کیا گیا تھا وہ دونوں پہلے مہا کے patients کی family سے ملنے جاتے ہیں اور وہیں بتاتے ہیں کہ انہیں تو ان لوگوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ mental asylum میں تھے انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ گائب ہو گئے ہیں یا پھر وہ مر چکے ہیں روکسین نے بھی بتایا تھا کہ اس نے asylum سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کے staff نے اس کا پیر توڑ دیا تاکہ وہ پھر سے وہاں سے بھاگنے سکے لولو نے روکسین کو ایک بار ایک آدمی کے بار میں بتایا جسے پتا تھا کی فیسلیٹی سے کیسے نکلا جائیں اور یہ پیشینٹ اصل میں وہی آدمی تھا جو کی روکسین کے پاس والے سیل میں تھا اور وہ روکسین کو کئی بار ڈرہا چکا تھا روکسین بھی جیسے تیسے اسے مدد مانگنے کے لئے جاتی ہے اور وہ اگلے دین اسے باتھروم میں ملنے کے لئے بلا لیتا ہے پھر جب روکسین اسے ملنے کے لئے باتھروم میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ اسے انفورمیشن دے دیتا ہے کہ وکٹر کے آفیس میں ایک سگرٹ پیسیج ہے اور وہ اسے وکٹر کے آفیس میں جانے کا پاسورڈ بھی بتا دیتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ آدمی روکسین سے کچھ اور ہی چاہتا تھا اور وہ آپ سبھی لوگوں کو آلڈی پتا ہے لیکن روکسین اسے ایسا نہیں کرنے دیتی وہ اس پیشینٹ پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے وہ جیسے تیسے بھاگ کر وکٹر کے آفیس تک جاتی ہے اور پاسورڈ سے اس گیٹ کا لوگ کھول لیتی ہے پھر وہ لوگ کھول کے دوسرے دور تک پہنچتی ہے لیکن وہ سیم پاسورڈ دوسرے گیٹ پر کام نہیں کرتا اور گلت پاسورڈ ڈالنے کی وجہ سے آلام کا ٹریگر بچ جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر آتی ہے لولو جو کی دیوار پر کچھ عجیب عجیب پیٹن بنا رہی تھی وہ اصل میں یہ پاسورڈ کا پیٹن تھا اور لولو اکثر وکٹر کے آفیس میں جائے کرتی تھی اسی لئے اسے پیٹن یاد تھا جس کی مدد سے رکسین وکٹر کے آفیس میں آ کر اس سکریٹ پیسج پر پہنچ گئی تھی اور یہ پیسج اصل میں ایک بڑا سا پائپ تھا جس میں رکسین گز گئی تھی اور اس کی آواز سے وکٹر کو پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے اور وہ تورنت اپنے آدمیوں کو اسے پکڑنے کے آرڈر دے دیتا ہے ادھر رکسین اس پیسج سے اسائلم سے نکلتی ہے اور دو پولیس آفیسر سے ہیلپ لیتی ہے رکسین کو لگ رہا تھا کہ وہ اب سیف ہے لیکن یہ آفیسر اصل میں وکٹر کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے جو کہ رکسین کو واپس وکٹر کے پاس میں لے آئے تھے جہاں پر وکٹر اب اس کی باڈی کے آرگنز کو نکال کر اسے بلیک مارکٹ میں بیچنا چاہتا تھا اب پریزنٹ ٹائم میں رین رکسین سے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں اس کے پیتا مالی نے اسے اسائلم میں بیجا تھا جس پر رکسین کا کہنا تھا کہ مالی اس کے اصلی پتا نہیں ہے رکسین کے اصلی پتا تب ہی مر گئے تھے جب وہ چھوٹی تھی اور باتاتے بتاتے اس کے سیر میں درد ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ دوائی سے رکسین کی میموری ٹیمپری بلوک ہو گئی ہے اور وہ اسے یاد کرتی ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے اب رین کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ اصل میں پورا کیس کیا ہے وہ تورند اپنے پرانے بوس کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ اصل میں رکسین کی ماں لی جینی کا ایک بڑا سا فیملی بیسنس تھا لی جینی کی پتا کی مرنے کے بعد پوری پروپرٹی کا 70% اس کے نام ہونا تھا اور 30% رکسین کے نام پر لی جینی کا مرنے پر 70% پروپرٹی رکسین کے سٹیپ فادر مالی کی ہو گئی لیکن لالچی مالی پوری کمپنی کو ہتھیانا چاہتا تھا اور اس لئے اس نے خود اپنی بیٹی کا کیڈنیپ کروایا رین نے چاہتا تھا کہ یہ سٹوری سبی کے سامنے آئے اور اس کے لئے اسے اپنا شو 24 آور پھر سے شروع کرنا ہوگا وہ اپنا شو میں نیکلی فوٹے چلاتا ہے جس سے کی سبی کو لگے کہ رکسین کا کیڈنیپ وکٹر نے کیا تھا شو دیکھنے کے بعد میں رکسین پھر سے رین سے ملتی ہے اور وکٹر کے ایک سٹاف لی فینگ کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ وکٹر کی کہ ایزو نام کا آدمی لگاتر اسے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آسائلین تک پہوچ جاتا ہے جہاں پر اسے مالی وکٹر سے رکسین کا نیکلی ڈیت سرٹیفیکٹ بنانے کو کہہ رہا تھا تاکہ اسے اس کی پروپرٹی کا 30% بھی مل جائے فینگ ایزو کی مدد کرنے کے لئے اسے ٹورچر روم میں لے گیا تھا جہاں پر رکسین unconscious پڑی ہوئی تھی اور فینگ اور ایزو اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے لیکن راستے میں وکٹر کا ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے جہاں پر وکٹر خود رکسین کو بتاتا ہے کہ اس کی پتا نہیں اسے کیڈنیب کروایا ہے اور اس کا ڈیت سرٹیفیکٹ بھی ریڈی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر رکسین کی آنکھوں کے سامنے ہی ایزو کا آرگن نکالنے کے لئے اس کا پیٹ کات رہا تھا لیکن اس کا پیٹ سے آرگن نکالنے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لولو ہر بار کی ہی طور وکٹر کے آفیس میں اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس بار وہ اسے سپرائز دینے کے لئے وہاں پر کئی ساری کینڈلز لگاتی ہے اور اسی کینڈلز یہاں پر آگ لگ دی تھی وکٹر کو جب آگ کی خور لگتی ہے تو وہ اپنے آفیس میں رکھا ہوا پیسہ لینے کے لئے جاتا ہے لیکن پیسوں کے چکر میں وہ آگ میں ہی جل کر مارا جاتا ہے پھر رکھسین لو کی مدد سے ایک زید تک پہوچھتی ہے اور وہ اپنے ساتھ یوزو کو نکال رہی تھی رکھسین تو بھار آ گئی تھی لیکن یوزو کو کوئی پکڑ کر آگ میں ہی کھیچ لیتا ہے رکھسین جیسے تیسے اپنے گھر آتی ہے لیکن ٹرین کو یہ نہیں پتا لگتا کہ اس کے پیتا مالی کیسے مارا گیا تھا اور وہ رکھسین پر ہی مالی کے مدر کا الزام لگاتا ہے جس سے کہ پریشان ہو کر وہ اپنے پیتا کا ایک حصہ سج بتاتی ہے جو کہ بہت ڈسٹرابین تھا اصل میں اس کے سٹیپ ڈیڈ مالی کی اس پر گندی نظر تھی اور جب اس کی ماں نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کا فیزیکلی فائدہ اٹھاتا تھا رکھسین اس کے اس روز روز کی گندی حرکت سے تنگ آ گئی تھی اور وہ اسے مارنا چاہتی تھی لیکن جب اسائلم میں آگ لگی تھی تو مالی کو پتا تھا کہ اس کے سارے راز کھل جائیں گے اور اسی لئے وہ سوسائٹ کر لیتا ہے رین اس اسٹوری کو اپنی نیوز میں دکھاتا ہے اور سب کو پتا لگ گیا تھا کہ رکھسین نے اس کے پتا کو نہیں مارا تھا اور رکھسین کے اوپر سے سارے چارج اثر دیاتے ہیں رین کی اس نیوز کوریج سے اس کی کھوئی ہوئی ریپیڈیشن فیڈ سے آ جاتی ہے پھر رین رکھسین کو ہسپیٹل سے لے کر گھر چھوڑتا ہے اور چھوڑتے سمجھ رکھسین اسے کچھ کہتی ہے کہ اس اسائلم میں پیشنٹس کو پین آلاوڈ نہیں تھے اور یہ سنکر رین شوک ہو گیا تھا کیونکہ اگر اسائلم میں پین آلاوڈ نہیں تھے تو وہ ڈائری کس نے لگی تھی اصل میں ڈائری فینگ کی تھی جو کی اسائلم سے بج گیا تھا اور یہ ڈائری اس کے پاس سے تب گری تھی جب وہ فینگ کو ہسپیٹل لے جارہا تھا اور جو برین سائری چیزوں کو جوڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کے تاری ہل جاتے ہیں رکھسین کبھی بھی وکٹر کے دوالے کیڈنیپ ہوئی نہیں تھی بلکہ رکھسین کی ماں کو وکٹر نے کیڈنیپ کیا تھا کیونکہ مالی اس کی پوری کمپنی چاہتا تھا یزو نام پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا بلکہ رکھسین کی جگہ اس کی ماں تھی اور رکھسین یزو کی جگہ اسے ڈھونٹے ڈھونٹے ماں پر آئی تھی اور فینگ نے اسے کال کر کے بلائے تھا رکھسین جب اپنی ماں کو لے کر باہر آ رہی تھی تو اسے کسی نے واپس آگ میں کھیچ لیا اور واپس گھر آکے رکھسین نے اپنی سٹیپ ڈیٹ کو ماں ڈالا جس کا الزام اس کا سیر پر آ گیا جب رین ڈائری لے کر رکھسین کے پاس گیا تو رکھسین نے اسے فسا کر خود بچنے کا ایسا پلان بنایا رین بعد میں ساری باتیں پولیس کو بتا دیتا ہے رین بعد میں ساری باتیں پولیس کو بتا دیتا ہے جس سے کہ رکھسین کو فانسی کی سجا ملتی ہے لیکن جب رکھسین وکٹر کے کالے کارناموں کے بارے میں کھلاسہ کرتی ہے تو اس کی سجا فانسی سے کم کر کے آج جیون کارواز میں کنوٹ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تو ویڈیو کیسا لگا نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور ہم ملیں گے آگلے ویڈیو میں